اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے ساتھیوں اور دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم پیارے دوستو ہمارے اس چینل پر اسلامیک ویڈیو اسلامیک واقعات اور سبق اموز کہانیاں پوسٹ کی جاتی ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو دینی علم سے نواقف رہنا چاہتا ہوگا اس لئے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ ہماری اوصلہ افضائی ہو سکے اور ہم آپ کے لئے دن بدن اچھی سے اچھی ویڈیو لاسکیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پیارے دوستو اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فیرون کی بیٹی کا علاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاب مبارک سے ایک معصوم بچے کا امتحان اور قدرت الائی کے کرش میں اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ آغاز اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے محل میں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو فیرون کو کہنوں اور نجومیوں نے یہ خبر دے رکھی تھی کہ فلان دن فلان طریق و دریانیل میں سے ایک جہندار چیز برامت ہوگی اور اس کے لاب مبارک سے تیری جزام کے مرض میں مقتلا بیٹی کا علاج ہو سکتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ دن قریب آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سندوق میں تیرتے ہوئے فیرون کے دربار کے پاس آ کر رکھے تو حضرت آسیہ نے ہاتھ بڑھا کر سندوق کو پکڑ لیا اور جب اس کو کھولا گیا تو بیچ میں کیا دیکھتے ہیں ایک بہت یسین و جمین نمولود بچہ موجود ہے جس کا حسن مبارک دے کے تمام لوگ آپ پر فرفتہ ہو گئے فیرون کو یہ عجیب و گریب واقعہ دے کر محبت کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی لاک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی لڑکا نہ ہو جس کو نجومیوں نے میرے ملک کی طبعی اور بربادی کا سبب بتلایا ہے چنہچہ اس بات کا خیال فوراں اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ سے کیا انہوں نے جواب میں فرمایا اے فیرون تمہیں ایسا خیال اور گمان ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر پیاری معصوم گولی بالی صورت جو آنکھوں میں سما کر دل میں بسی جا رہی ہے بھلا یہ تیرے ملک کی طبعی اور تخریب کا باعث کیسے بن سکتی ہے حضرت آسیہ کی یہ تقریر سن کر فیرون کو اتمنان ہو گیا اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاب مبارک اپنی بیٹی کو لگایا اللہ کے حکم سے بیٹی فوراں تندرست ہو کر بیٹھ گئی اب تمام درباریوں پر حیرت کا عالمتاری ہو گیا اور فیرون کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت جوش مارنے لگی اور فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا اور حضرت آسیہ سے کہا کہ تجھے اختیار ہے کہ تُو اسے اپنا بنا یا اپنی فرزندی میں لے لے میں تجھے خوشی سے اس کی اجازت دیتا ہوں حضرت آسیہ نہایت خوشی خوشی اس نیک صورت بچے کی پرویش میں مصروف ہو گئی مگر عجیب بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے جس کی وجہ سے فیرون اور حضرت آسیہ سخت پرشان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بینٹیو کے اس تابوت کو دیکھتی جا رہی تھی اور حتیٰ کہ فیرون کے محل تک جا پوچی اور جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تو دربار میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ مجھے ایک ایسی عورت کا پتہ معلوم ہے کہ جس کا دودھ یہ پی لیں گے اور پھر اپنی والدہ ماجدہ کو یہ خوشکبری سنا دی آپ کی والدہ فیرون کے دربار میں تشریف لائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ خوشی سے نوش فرمایا اب روزانہ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے نور نظر کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرتی اور فیرون نے آپ کی والدہ کے لئے عجرت کے طور پر ایک شرفی یومیاں مقرر کر دی اسی طرح اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنی قدرت کا عجیب کرشمہ دکھایا کہ اپنے پیارے پیغمبر قلیم اللہ اپنے دشمن فیرون کے گھر میں اس کی گود میں رکھ کر اس کی نعمتوں اور مال و دولت کی ریل پھیل میں پال کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے خواتین نے کہا کہ آسیہ اس نیک بخت بچے کا نام تو رکھ لو تو آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام موسیٰ تجویز کیا ہے اس لیے کہ یہ ہمیں پانی اور درکھ سے ملا ہے ان کی زبان میں موں لکڑی اور سا پانی یا درکھ تھا اس لیے یہ نام رکھا گیا جب دو برس کے بعد آپ کا دو چھڑایا گیا تو حضرت آسیہ نے آپ کی والدہ مائدہ کو سونے سے لدہ ہوا خچر کئی اوٹ اور کئی نفیس اور قیمتی چیزیں دے کر رخصت کیا اور پھر باقی پرورش حضرت آسیہ نے خود کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تین پرس کے ہو گئے تو ایک روز حضرت آسیہ نے آپ کو فیرون کی گود میں بٹھا دیا آپ علیہ السلام نے فیرون کی داڑی میں جس میں جوارات اور ہیرے جڑے ہوئے تھے اس قدر زور سے کھینچی کے چند بال بھی ہاتھ میں آگے ایک روایت میں ہے کہ دوسرے ہاتھ سے موں پر تھپڑ مارا اس کی وجہ سے فیرون لال پیلا ہو گیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا مگر حضرت آسیہ نے فرمایا کہ بچوں میں عقل کم ہوتی ہے آپ یقین حاصل کرنے کے لیے اس کا امتحان لے سکتے ہیں امتحان کا طریقہ یہ تیہ ہوا کہ ایک پلیٹ میں یقوت اور ہیرے جوارات اور دوسری پلیٹ میں آگ کے انگارے رکھیں اور اس کے قریب اس بچے کو بٹھا دو دیکھتے ہیں یہ کس طرف آدھ بڑھاتا ہے اگر دانہ اور دانشمند ہوگا تو یقوت اور ہیرے جوارات کی طرف آدھ بڑھائے گا اور اگر نادان ہوا تو انگاروں کی طرف آدھ بڑھائے گا فیرون نے اس طرح امتحان دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یقوت کی طرف بڑھانا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھا دیا ایک جلتا ہوا انگارہ اٹھا کر آپ نے موں میں رکھ لیا جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں گرا پڑ گی فیرون نے یہ دیکھ کر قتل کا ارادہ ملتوی کر دیا جب آپ آٹھ برس کے ہوئے تو ایک دن فیرون کے سامنے عدب سے بیٹھے ہوئے تھے کہ فیرون نے مرگ بان کو عکم دیا کہ جنگلی مرگا لے آؤ مرگا لائے گیا تو اس نے اپنے دونوں بازو ہلا کر آواز نکالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی کہ فیرون نے دریافت کیا کہ یہ کیا کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ مرگا کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے چروائے کے لڑکے کو دراز مدد تک دولت اور عشمت سے نوازا وہ ترہ ترہ کی نمتیں دی حالانکہ وہ ہر نمت کی نشکری کرتا ہے فیرون نے کہا یہ بات تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فسی زبان سے کہتا کہ سب لوگ سن لیں جنہیں چاہ مرگ نے اللہ کے حکم سے یہ بات دورائی جس سے فیرون ڈر گیا اور اس مرگ کو زباکار ڈالا مگر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ گیا ایک دن فیرون کے لیے بناوا بکرا لائے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ فوراں اللہ کے حکم سے کھڑا ہو کر دوڑنے لگا جسے دیکھ کر فیرون تاجب میں پڑ گیا ایک دن فیرون نے اپنے ساتھ تخت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا اور پھر تقبرانہ باتیں کرنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اٹھ کر زور سے فیرون کے تخت پر لات ماری جس سے تخت بھی ٹوڑ گیا اور فیرون بھی گرا اور اس کا ناک زخمی ہو گیا فیرون بھی بھی آسیہ پر غصہ ہوا تو انہوں نے فرمایا یہ سب تیری حکومت کی بقا کے واسطے ہیں جب آپ تئیس برس کے ہو گئے تو درینیل کے کنارے وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فیرونیوں میں سے ایک آدمی نے اس حالت میں آپ کو دیکھا اور کہا یہ اس طرح کی عبادت کس کے لئے کر رہے ہو تو آپ نے فرمایا آقا کے لئے وہ کہنے لگے اس طرح کی عبادت اپنے باپ فیرون کے لئے کرو یہی تمہارے لئے کافی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر بھی اور تیرے فیرون پر بھی خدا کی لانت ہو اس نے کہا کہ میں اس ماجرے کی اطلاع فیرون کو کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے پھر اللہ کے حکم سے زمین اسے زانوں تک نگل گئی اور اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے قسمیں نہ کھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے فراد کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے محبت کرتے اور انہیں دلاثے دیتے اور انہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ سناتے اور فرماتے کہ تم اپنے دین پر رہو اور فیرون سے نہ ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے شر سے نجات دیں گے ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی ایک روز آپ دوپیر کو آرام کرنے کے بعد کسی کام سے مصر بزار میں تشریف لجا رہے تھے کہ دیکھا کہ دو آدمی اپس میں جگڑ رہے ہیں جن میں سے ایک بنی اسرائیل میں سے ہے اور دوسرا قوم کے بت میں سے تھا جو شخص بنی اسرائیل کی قوم سے تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی پس موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ حیر خواہ تھے اور ظالم کو ظلم سے رکنے والے تھے آگے بڑے اور کپتی کو ایک گوسہ مارا مگر یہ گوسہ عام انسان کا نہیں تھا بلکہ ایک جلیل القدر اور قویترین انسان جس کو کئی نبیوں کی طاقت دی گئی اس کا گوسہ تھا وہ کپتی اس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں گر کر ہلاک ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ جہاں باق ہو گیا ہے تو نہایت افسوس کیا اس کے بعد آپ نہایت پرشان رہتے تھے کہ مجھ سے نواقفی میں ایک جان چلی گئی جس پر اللہ تعالیٰ سے آپ نے مقفرت طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قلیم اللہ کو معاف فرما دیا تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فعل جان بوجھ کر نہیں تھا بلکہ ایک اتفاقی عمر تھا جو آپ سے سرزد ہوا جنہچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکہ مارنے سے وہ کپتی ہلاک ہو گیا پھر ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا لیکن دیکھتے ہیں کہ وہی بنی اسرائیل کا فاد جس نے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی تھی اس کی مدد کے نتیجے میں ایک کپتی قتل ہو گیا تھا آج پھر کسی سے لڑ رہا ہے اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر پھر پہلے کی طرح مدد طلب کی جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بیرا شخص ہے کہ ہر روز لوگوں سے لڑتا رہتا ہے یعنی تو گمراہ اور جگڑالو آدمی ہے اور ہر ایک آدمی سے جگڑتا رہتا ہے اسرائیلی نے یہ سمجھا کہ آج میرا نمبر ہے یعنی آج کپتی کے بجائے شاید میری پٹائی ہوگی اور آج مجھے مار ڈالیں گے اور وہ چیچنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا اس کپتی آدمی کی طرح آج مجھے مارو گے یہ سن کر وہ کپتی سمجھ گیا کہ جو پہلے کپتی کا قتل ہوا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیا ہے لہٰذا وہ راز فاش ہو گیا چنے چاہ اس کپتی نے یہ بات بڑے گوھر سے سنی اور فیرون کے دربار میں پوچھ کر اس کپتی کے قتل کا حال بیان کر دیا کہ آپ کے فلان کپتی کا قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے لہٰذا ان کے بارے میں کروائی کی جائے فیرون نے تمام عرقین سلطنت کو جمع کر کے مشورہ کیا چنے چاہا مان وزیر نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس شبے میں تھا کہ ضرور یہ لڑکا وہی ہے جو تیرے ملک کو تباہ کرے گا اور کہا کہ اس کا قتل کے انتقام میں فوراں قتل کر دینا چاہیے اور فیرون نے حکم دیا کہ کل موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل کے انتقام میں قتل کر دیا جائے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا وہاں ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور آپ کا خیر ہوا تھا جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور فیرونی مشورے کی خبر سنا دی اور اس نے آپ کو مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ آپ رات و رات مصر سے نکل جائیں جنہ چاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خیرخواہ رائے پر اتفاق کیا اور اسی وقت مصر سے نکلتے ہوئے دعا مانگی کہ اے رب مجھے ظالم قوم سے نجات انائت فرما داستے میں ایک چروہ ہے کو آپ نے اپنی قیمتی پوشاک دی اور اس سے بالوں کا بنا ہوا جبا اور چادر لے کر اور لی اور سفر پر روانہ ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر نہیں کیا تھا اب حرام کی زندگی کو چھوڑ کر سفر اختیار کیا پیارے دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی پارٹ سکس میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے متعلق اور فیرون کے دربار میں دین کی دعوت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تب کے لیے خدا آفیس